آگے اشارت فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے ثُمَّ پھر اِنَّ كَثِيغًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَوْضِ لَمُسْرِفُونَ پھر بہت سارے لوگ اس کی بات زمین میں ظلم کرنے والے ہیں گناہ کرنے والے ہیں ان ظلم کرنے والوں اور گناہ کرنے والوں میں ڈاکو بھی ہیں اور اسلامی گورنمنٹ کے باغی بھی ہیں جن کا مقصد ملک کو کمزور کرنا ہے ایسے سادش کرنے والے باغیوں اور ڈاکووں کو کیا سزا دینی چاہیے قرآن مجید فقہ نحمید اشارت فرماتا ہے اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں فساد کرتے ہوئے پھرتے ہیں داکہ ذریع کرتے ہیں اَنْ يُقَتَّلُوا انہیں قتل کیا جائے اَوْ يُسَلَّبُوا یا انہیں سوری پہ چڑھایا جائے فاسی دی جائے اَوْ تُقَتْعَ عَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِنْ یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں میں کار دیے جائے سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں اَوْ يُنْفَوْ مِنْ الْأَرْضِ یا انہیں زمین سے دور بھگا دیا جائے ملک بدر کر دیا جائے ڈاکو کی مختلف اقسام ہیں ایک تو وہ دہشتگرد ہوتے ہیں جنس کا مقصد صرف دہشت پھیلانا ہے ایسے ڈاکو کی سزا ملک بدر کر دینا ہے جبکہ اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ وہ وہاں جا کر پھر مزید سازشے کر سکیں گے ایسے ڈاکو کہ جو دہشت بھی پھیلاتے ہیں اور لوگوں کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں اسلحہ دکھا کر مگر کسی کو قتل نہیں کرتے تو ایسے ڈاکو پکڑے جائیں تو ان کا سیدھا ہاتھ کار دیا جائے اور الٹا پاؤں کار دیا جائے اور جو ڈاکو دہشت بھی پھیلاتے ہیں مال بھی لوٹتے ہیں انسانوں کو مار بھی دیتے ہیں وہ جب پکڑے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے اور تین دن دن ان کی لاش سولی پچڑا کر لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دی جائے ذالک لہم خجن فی الدنیا یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِغَتِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ مگر وہ لوگ جو گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اور نیک بن جائیں اور حقوق العباد کی معافی تلافی کر لیں تو پھر ان کے لیے یہ سزائیں نہیں ہوں گی فَعْلَمُوا پس خوب جان لو اَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے لیکن ڈاکو توبہ کر لیں پھر بھی یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی کا قتل تو نہیں کیا اگر توبہ کرنے کے بعد بھی یہ معلوم ہو کہ پہلے اس نے کسی کا قتل کیا تھا تو اب اگر اس مقتول کے ورسات قصاص کا مطالبہ کریں گے تو ڈاکو کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا خون کا بدلہ خون ہے اسی طرح جس ڈاکو نے توبہ کر لی اس پر لازم ہوگا کہ جن لوگوں کے مال اس نے غصب کیے ہیں ان لوگوں کو وہ مال واپس کریں یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان وعنوں اللہ سے درو وابتغو الیہ الوسیلہ اور اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو عبادات بھی اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں اور انبیاء اور اولیاء بھی اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں اس آیت کریمہ سے بلکل واضح ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور جو بلکل وسیلے کا انکار کر دے وہ گویا کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے وابتغو الیہ الوسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا مہتاج نہیں لیکن ہم آجز بندے ہیں ہم اللہ کا قرب پانے کے لیے نیک لوگوں کا وسیلہ نہیں پکڑیں گے تو کیسے پائیں گے امت کو جو تعلیم ملی وہ انبیاء کے وسیلے سے ملی بلکہ اگر دیکھا جائے ہمیں قرآن ملا رحمان عز و جل کی معرفت ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہی سے ملی و جاہدو فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلح پا جاؤ انن الذین کفر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْدِ جَمِعًا اگر ان کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو ومثل ہو معا ہو اور جتنی دنیا کی دولت ہے اتنی اور دولت بھی ہو یوں سمجھئے ساری دنیا کی دولت کے مقابلے میں ان کے پاس دگنی دولت ہو لِيَفْتَدُوْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ قِيَامًا قیامت کے دن اگر بالفرض یہ دولت ہو اور وہ عذاب سے بچنے کے لئے یہ دولت دیں فدیہ ادا کریں مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ تو کل ورزِ قیامت ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا جب اتنی دولت ہو پھر بھی کل ورزِ قیامت جان نہ چھوٹے گی تو پھر ذرا سوچیں کل ورزِ قیامت تو دولت کسی کے پاس ہی نہیں ہوگی یہاں تک کہ لباس تک نہیں ہوگا یہاں تک کہ کافروں کے لئے گناہگاروں کے لئے سایہ تک نہیں ہوگا پسینے میں ڈپکیاں کھا رہے ہوں گے آج سردی ہو گرمی ہو بچنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں کتنے انتظامات کرتے ہیں وہ فرشِ آخرت فرشِ قیامت کامے کا ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا اور آگ برسا رہا ہوگا ایسی سخت گرمی ہوگی کہ پاؤں زمین میں نہیں رہتے ہوں گے دماغ کھلتا ہوگا تو بتائیے کتنی بڑی نادانی ہے کہ دنیا کے اندر انسان تھوڑی سی قربانی نہ دے اور ہمیشہ کے لئے آخرت کی تباہی کو مول لے لے اقل مندانہ سمجھدار وہی ہے اس مختصر قلیل بیوفا فانی مطلب غرص اور پیسے کی اس دنیا کی حقیقت سمجھ جائے آج اگر لوگ عزت کرتے ہیں کوئی ہمارے حسن کی وجہ سے کوئی ہماری سہت کی وجہ سے ہمارے مرتبے مقام منصف عودے کی وجہ سے اور کوئی ہمارے مال کی وجہ سے لیکن ایسا کئی مواقع پر ہوتا ہے جب انسان پر مشکل ایام آتے ہیں تو یہی سلوٹ مارنے والے اسے ٹھکرا دیتے ہیں دنیا بڑی بیوفا ہے انسان یہ ہمیشہ خیال کرے کہ دنیا کو راضی کرنے کے لئے اپنے رب کو ناراض نہ کرے کیونکہ رب ناراض ہو گیا تو دنیا کے راضی ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا بس یہی فکر ہو کہ میرا رب راضی رہے میرے رسول راضی رہے دنیا کے لوگ روٹ جائیں تو اس کی پرواہ نہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وہ کوشش کریں گے ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا ادھر ادھر بھاگیں گے سر ٹکرائیں گے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا لیکن وہ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کافروں کے لئے ہمیشہ کا عذاب ہوگا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَتُ چور اور چور نہیں چور مرد ہو یا چور عورت ہو فَقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا ان دونوں کے ہاتھ کٹ دو ایک ہاتھ کٹا جائے گا چور کا ہاتھ بھی کٹو اور چور جو عورت ہو اس کا بھی ہاتھ کٹو پہلے سیدھا ہاتھ کٹا جاتا ہے پھر وہ چوری کرے تو پھر ہم فقہ احناف کے نزدیک اس کا الٹا پاؤں کٹا جاتا ہے اور پھر چوری کرے تو ہمارے نزدیک فتوہ یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور جب تک اس کی اصلاح نہ ہو جائے اسے قید سے نہ نکالا جائے جَزَاءَمْ بِمَا كَسَبَا نَكَالَمْ مِنَ اللَّهُ یہ سزا ہے ان دونوں کی جو انہوں نے جرم کیا نکالم من اللہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو عبرت ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ غالب حکمت والا ہے فَمَنْ تَعْبَ مِنْ بَعْدِ غُلْمِهِ وَأَصْلَحَا پس جو کوئی ظلم سے توبہ کر لے گناہ سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ پس بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا مہرمان ہے اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے سننے والے کیا تُو نے نہ جانا بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے يُعَذِّبُ مَنْ يَشَا وَجِسَي چاہے عزام دے وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَا اور جسے چاہے گا اسے بخش دے گا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے کہاں ہم اسلام لینے کے لیے آئے ہیں پھر باہر گئے اور چند دنوں کے بعد انہوں نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا اور کہنے لگے ہم دوبارہ کافر ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ان کی اس حرکت سے بڑا رنج ہوا اور رنج ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس طرح لوگوں پر یہ تاثر انہوں نے دالنے کی کوشش کی کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے ہم گئے اور پھر ہم نے جب دیکھا کہ بھئی اسلام تو سچا نہیں ہے تو ہم پھر دوبارہ نکل آئے قرآن پاک نے اس تاثر کو ختم فرمایا یا ایوہ الرسول اے رسول لا يحزنک الذین يسارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بی افواہہم اے رسول آپ غم نہ کریں آپ کو رنجیدہ نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں بھاگنے میں جلدی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم ایمان لائے وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل ایمان لے کر نہ آئے وَمِنَ الَّذِينَ حَادُوا اور یہ منافقوں کی طرح یہودی بھی ہیں انہوں نے بھی ایسی حرکت کی سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِي یہ یہودی جھوٹ کو بہت مانتے ہیں جھوٹ بڑے غور و فکر سے سنتے ہیں جھوٹ کو عام کرتے ہیں سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ اور اس قوم کی باتیں زیادہ مانتے ہیں کہ جو قوم ابھی تک آپ کی خدمت میں نہیں آئی لَمْ يَأْتُوكُ